دیکھیں کہ یہ موبائل ہے یہ موبائل ہے آپ نے کبھی موبائل کو غور موبائل پر کبھی غور کیا آپ نے کبھی اس کو سمجھا ہے میں نے تو اس پر غور بھی کی ہے اور میں نے اس کو سمجھا بھی ہے ماشاءاللہ آپ مجھ سے بڑے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا اچھا تو نہیں لگتا لیکن جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں یہ موبائل آپ اس میں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس میں کچھ بھی کر رہے ہو جتنی مرضی اپلیکیشن اوپن کیے ہوئے ہو جتنی مرضی اپلیکیشن اوپن کیے ہوئے ہو لیکن موبائل اتنی ساری اپلیکیشن اوپن ہونے کے باوجود آپ کو کال سب سے ٹوپ پر سب سے پہلے شو کرتا ہے بے شک ایسے ہی ہے نا سب کچھ سٹاپ کر کے کال پہلے شو کر رہے ہیں بے شک سوچائے آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ موبائل کے لیے باقی سب چیزیں بعد میں ہیں کیونکہ موبائل نہ اس لیے بنایا گیا تھا میں جو بات سنواتے گی موبائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ دور بیٹھے شخص سے نہ فوراں بات کی اجازت ہے ایسے ہی بنایا گیا تھا بے شاید ہاں جی ضرورت کے لیے پھر اس میں سیمز ایڈ ہوا پھر انٹرنیٹ ہے پھر گویا کے دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا ہے آپ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام جو موبائل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر یہ موبائل اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا یہ موبائل اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا جیسے ہی ہمیں کار آتی ہے تو جتنی بھی اپلیکیشن اوپن ہو تو وہ سب کچھ سٹاپ کر کے کار سب سے پہلے شو کرتے ہیں بے شاید کیونکہ موبائل کو بھی معلوم ہے کہ اس کا اصل کام کیا ہے تو یہ موبائل ہے جو اپنے بننے کا اصل مقصد نہیں بھولا ایسا ہی ہے نا اپنے بننے کا اصل مقصد یہ نہیں بھولا اور ایک ہم میں لسان ہے ہمیں اللہ پاک نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں بے شاید لگر جب مسجد سے ہمیں عبادت کے لیے بھولایا جاتا ہے تو کیا ہم لوگ بھی اپنے سارے کے سارے کام سٹاپ کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں نہیں نا ہم تو آزان بھی توجہ سے نہیں سنتے بے شاید ہم جی اب میں تو ہم تو آزان بھی توجہ سے نہیں سنتے تو عبادت ہر انسان کے پیدا کیا جانے کا اصل مقصد ہے بے شاید آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہے بے شاید اور یہ سب کاموں سے اہم ترین کام عبادت ہے بے شاید تو کاش ہم بھی ممائل سے اتنا ہی سیکھ لیں کہ دنیا کے سب کام کریں لیکن اپنے بننے کا بنیادی مقصد عبادت کبھی نہ بھولیں بے شاید سبحان اللہ تو جیسے ہی آزان آئے تو آپ سب کاموں کو سٹاپ کر کے مؤزن کو لبائی کریں اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھندک نماز کی طرف چل پڑے قرآن میں وَلَا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنَّا اللَّهِ لِعَبُدُونَ کہ میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں بے شک سبحان اللہ تو جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب آزان ہو سارے کام سٹاپ کر کے مؤزن کو لبائی کہیں اور نماز کی طرف چل پڑے بے شک سبحان اللہ میرا چینل محمد دیان قازم کے نام پر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب دیکھیں موسیقی